اسلام علیکم دعا حکیم عبد الرحمن سابری میں خوش آمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو ایک بہت اہم سوال تھا جس کا دعا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا جو آج کل کی بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی میکنس کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے کیس آتے ہیں جن کا بچے جو ہوتے ہیں وہ دو سال تین سال تک چلنا پھرنا شروع نہیں کرتے یا بولنا شروع نہیں کرتے تو اس کی جو وجوہات ہی وہ پوچھتے تھے تو میں آج آپ کو اس کی جو مین وجوہات ہے وہ بتاؤں گا کس وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ صحت من نہیں ہوتے اور کس وجہ سے ان کے اندر یہ مختلف ہماری ہیں پیدا ہو رہی ہیں تو جو پہلا قدم ہوتا ہے ماں کا بچے کے لیے اس کا سب سے پہلا جو گروت ہوتی ہے وہ اس کا دودھ ہوتا ہے ماں کا جو دودھ ہوتا ہے جو اسے فیٹ کرواتی ہے تو آج کل کی دور میں جو ہمارا آج کل کا جو دور گزر رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو بات ہے کہ ماں بچوں کو بہت کم دودھ پلا رہی ہیں ایک تو یہ بھی وجوہات ہے اور دوسری یہ کہ کچھ ماں کا جو دودھ فیٹ وہ کروائی سکتی کسی وجہ سے یا نہیں لیکن زیادہ تار جو ہیں وہ خواتین نہیں فیٹ کروانا چاہتی تو اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تو اس کے بہت زیادہ بچے کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں اور آپ کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں یہ دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے اس کے اندر ایسی ایسی غزائیں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی فروٹ یا سبزی یا پھل بغیرہ یا جڑی بھوٹے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی کہ ماں کے دودھ کے اندر ہوتی ہے کیلشم فلات ویٹامنز اے ٹو زیٹ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ماں کے دودھ کے اندر مجود ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ ہمیشہ تندرست صحت مند اور عقل مند ہوتا ہے اور جو ہم باہر کا دودھ اسے استعمال کرواتے ہیں تو وہ خطرناک ثابت ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو چاہیے کہ اسے اپنا دودھ چھے ماہ لازمی سلسل اسے فیر کروائے چھے ماہ کے دوران اسے کسی قسم کی کوئی بھی ایسی غزائے نہ دے جو اس کا بیدہ ایکسپٹ نہیں کرتا چھے ماہ کے بعد آپ اس کو کوئی نہ کوئی ہلکی پلکی جو غزائے ہوتی ہیں وہ اسے کھلانا شروع کریں تو انشاءاللہ اسے بچہ صحیح رہتا ہے لیکن جو پہلے چھے ماہ ہوتے ہیں اسے آپ لازمی اپنا دودھ چوتے ہیں ماہیں مبلائیں اس سے بچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جس کی ویسے بچے کی جو نشر ماہ ہوتی ہے جو گروت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ یہی جو ماہ ہوتے ہیں اقدام میں چھے ماہ سے لے کے آٹھ ماہ یا دس ماہ تک اگر بچہ صحیح طریقے سے ماہ کا دودھ پی لیتا ہے تو انشاءاللہ ایک سال کا یا دس مہینے کا یا یارہ مہینے کا جب ہوتا ہے یارہ ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ چلنا لازمی شروع کر دیتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور جب آپ اسے اپنا دودھ ہی نہیں پلائیں گے تو وہ ایسی کمزوریاں جو ہوگی وہ پیدا ہوگی تو چھے ماہ تک چاہیئے کہ ماہ کو اپنا جو دودھ ہے اسے متواتر پلائے اور اس کے دورانوں کسی قسم کی بچے کو کوئی غزہ نہ دیں ہاں اگر وہ آپ کا میدہ ایک سیپٹ کر لیتا ہے بچے کا تو اسے آپ کھلا سکتی ہیں لیکن چار ماہ تو لازمی ہنڈر پرسنٹ آپ اسے اپنا دودھ ہی پلائیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی اگر بچے کو شروع سے اگر آپ دیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے کی جو گروہت ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے تو یہ سب سے جو آپ اتنی وجوہات ہوتی ہیں بچہ چل رہے گا پھر سے اتنی کیسے بولتا نہیں یہ ساری کی ساری وجوہات ایک ہی اگر آپ کر لیتے ہوئے ایک ہی پرابلم ہے جو اس کا سارا حل نکل جاتا ہے آپ اپنا اسے دودھ پلائیں تو انشاءاللہ آپ کی بچے کی صحت بھی برقرار رہے گی اور آپ کا بچہ جنتی چلنا اور پھرنا شروع کر دے گا اور یہ سب سے بہترین غزہ بھی ہے سب سے بہترین علاج بھی ہے اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی علاج ہوگا آپ اپنے ماں کو چاہیئے کہ وہ اپنا دودھ پلائیں اور اس کی بیعت سے آپ کا بچہ اور آپ دونوں سہر میں رہتی ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں لازمین اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی